بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علاقات والنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بیان نے ایک کلپ بھیجا ہے جس کے اندر رجم میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص سے کہ ساتھ لا علیہ اللہ کہا و جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے رجم شریف میں ایک دن کا روزہ رکھا صحر رب زلجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا اور دررت الناصرین اور اس کے بعد پچھا ہے کیا یہ صحیح ہے تو یہ عام قاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رجم کے روزوں اور نمازوں کے سے مطالق اس کی فضیلت میں اور مخصوص عامل کے سسلے میں جتنی روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور وارد ہیں وہ یا ضعیف ہیں یا مندحت اور موضوع ہیں گریہ یہ اکثر روایات ہیں تو ضعیف ہیں یا موضوع روایات ہیں جن سے استقلال کرنا جن کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے تو رجم سے مطالق مولموان نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے چانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہی ہے طبعین العجب جو ہے طبعین العجب کے نام سے جو ہے کتاب ہی لکھی ہے جن میں اس طرح کے روایات کا پردہ انہوں نے شاک کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ رضب سے مطالق اس کے مخصوص روزے اور نمازوں سے مطالق فضائل سے مطالق جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ یاد و ضعیف ہیں اور اکثر جو ہے وہ موضوع اور منگرت اور بے بنیاد بے اصل ہیں تو اس طرح کی یہ روایتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں جو روایت بیان کی کہ جو میں ایک روزہ رکھنا جو ہے جنت میں پہنچاتا ہے یہ منگرت واقعہ ہے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتصاب کرنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قذب علیہ متعمدن فلی اقبا ہوا مقدہو من النار جو اسے جوٹی بات میری طرف جان بوجھ کر بے محسوب کرے اپنا ٹکانہ جہنم برالی اللہ تعالیٰ اس طرح کی روایات سے موضوع اور ضعیف روایات سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ رکھے وصلہ اللہ علیہ ربیرہ محمد وعلى آله وصحبه وصلہ